انڈیا کو اس بام معاملات میں دخل اندازی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے ڈکٹیٹ کرنا کسی بھی ورلڈ ارگنریزیشنل کو ایشی ترقیاتی بینک نے جی پاکست حکومت پاکستان کو یہ نوٹس دیا ہے کہ کرز کا باقی حصوں کا اجراء جو ہے وہ روگ دیں گے ہمیں کنٹین کر رہے ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش ہے پاکستان کی خلاف نا پاکستان کا مستقبل کیا ایم ایف کے آگے آپ نے ہاتھ پیٹ پھیلائے ہوئے ہیں آپ کا سوشل فیبرک تباہ ہو چکا ہے کرپٹ آپ کی عوام بھی ہے اور آپ کے لیڈر بھی ہیں کوئی ایک چیز اچھی نہیں ہے آپ کے ملک میں انڈیا کیا کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے ٹھیک ہے نا آپ آئی ٹی کی بات کرتے ہیں انڈیا میں جو لیٹرسی ریٹ ہے نا وہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہماری سپیشلٹی یہ ہے کہ ہم نے تین جنگیں لگنی تینوں ہار تھیں آدھا ملک ہم نے گھوا دیا اور یہ ہے ہماری سپیشلٹی بھارت کا آئی ایم ایف سے پاکستان کے کرس کی کڑی نگرانی کا مطالبہ سامنے آیا ہے اور یہ رقم دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے کا واویلہ کرتے ہوئے بھارت نے آئی ایم ایف سے پاکستان کے کرس کی کڑی نگرانی کا مطالبہ کر دیا ہے لون اس کے اوپر بھی ہے آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف سے لون ایڈیا بھی لیتا ہے نہیں یہ انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے میں جہاں پہ یوز کرنا چاہوں پاکستان کی میں بات جس کے ساتھ الوقات بہتر کرنے کے لیے امریکہ خود جو بار بار آتا ہے کہ بھائی کہیں نراز نہ ہو جائے تو الوقات خراب نہ ہو جائے ہمارے پڑوس میں دنیا کے پانچو بڑی معیشت ہے جس کی ایکانومی جس کے فورن ریزرل چھے سو بلین ڈالر سے پلس ہے ان کے ساتھ الوقات خراب کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے توپ ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے کمزور ہے ہم اس سے پوری ٹکر دیں گے اور اب اتنا تباہ کر دیا ہے کہ ہر قیمت پر اور ہر حالت میں ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو اس بار بھارت نے سیدھا آئی ایم ایپ کو ورننگ دے ہے کہ جب بھی پاکستان آپ کے پاس پیسہ مانگنے کے لئے آتا ہے تو توراں تو اس کو پیسہ مد دیجئے بلکہ اس سے سرتے لکھوائیے کہ یہ پیسہ کہاں پر لگے گا کس کام میں لگے گا کتنا لگے گا اس کی جواب دے ہی تائی کیجئے اور ریپورٹ مانگیے کہ وہ پیسہ اس جگہ پر لگا ہے یا نہیں لگا ہے کیونکہ پاکستان کی جو حرکتیں وہ ایسی ہیں کہ جب بھی ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اس سے آتنگواد کو بڑاوہ دیتے ہیں تو اسی کو لے کر بارد سرکار نے آئی ایم ایپ کو ورننگ دیئے تو پاکستان کی پبلک کا جو ریاکسل نکل کر آ رہا ہے وہ کافی مجدار ہے دیکھنے لائک ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھمانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سر آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری جو نئی حکومت آئی ہے انہوں نے پلان کیا ہے ایک بار پھر آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے لیے تو ایک بار پھر جو ہماری نئی سرکار آئی ایم ایف سے کرزہ لینے جا رہی ہے انڈیا نے اس پر آئی ایم ایف کو ورن کیا ہے کہ آپ ایک بار پاکستان کو کرزہ دینے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ جو پاکستان کو لون دینے جا رہے ہیں یہ لون بیسیکلی استعمال کہاں ہوتا ہے انہوں نے خدسہ ظاہر کیا ہے کہ لون جو ہے وہ ڈیفنس پر یوز ہوتا اور پاکستان اس کو دوسرے ممالک میں بھیجتا ہے مطلب انڈیریکٹی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان شاید دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس نئے لون کے حوالے سے جو ہماری سرکار آئی ایم ایف سے ایک بار پھر لینے جا رہی ہے لیکن انڈیا کو اس پر اعتراض ہے میں ہم اس کا تو سب سے بڑی بات پہلی ہے کہ انڈیا کو اس بار معاملات میں دخل اندازی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے ڈکٹیٹ کرنا کسی بھی ورلڈ ارگنیزیشن کو آئی ایم ایف چونکہ اتنا بڑا ورلڈ ارگنیزیشن ہے ان کو بھی ڈکٹیشن نہیں لینے چاہیے کسی بھی دوسرے ملک سے سپیشلی اس طرح جو رائیولز ہیں پاکستان اور انڈیا تو ان کے بارے میں کسی کو ڈکٹیشن نہیں لینے چاہیے نہ کسی کو دینی چاہیے انڈیا خود اتنا بڑا جو ڈیموکرسی کا وہ بنا پھرتا ہے وہ اس کو پہلے خود اپنے معاملات دیکھنے چاہیے پھر اگلے ملک میں مداخلہ کرنی چاہیے کل ابھی یہ پرسو کل کی بات ہے جمعہ کی پریئر کی ان کی جو ویڈیو آ رہی سوچال میڈیا بہت زیادہ کہ وہ جمعہ کی نماز میں وہ پولیس آتی ہے ان کی وہ مسلمانوں کو نماز میں ولاتیں مار رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے مسائل پہ وہ کرنا چاہیے سر انڈیا نے اس پر فوری ایکشن لیتے اس آفیسر کو جو ہے سسپینڈ بھی کیا تو پوری خبر جو ہے وہ ہم تک پہنچنا بہت ضروری ہے جو کہ جب پوری خبر ہم تک نہیں پہنچتی تب ہی جو ہے نفرت اور انتشار بڑھتا ہے اس پر فوری ایکشن لیا گیا اور اس آفیسر کو سسپینڈ کر دیا گیا آپ کی بات ٹھیک ہوگی میں نے پوری خبر نہیں دیکھی لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ان کے روٹس میں یہ جو ہماری نئی سرکار ایک بار پھر جو ہے آئی ایم سے لون لینے جاری ہے انڈیا دیکھیں کہیں نہ کہیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کو پاکستان پر چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ لون جو ہے جس پرپس کے لیے دیا جارہا ہے وہاں پر یوٹلائز ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کے علاوہ باقی تمام ممالک کو اعتراض ہے صرف انڈیا نہیں تمام دنیا کے ممالک کو اعتراض ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو لون کیوں دے رہا ہے ایسا ملک جو کبھی واپس کرتا بھی نہیں ہے اور لون پر لون لیتا اور جس مقصد کے لیے لیتا ہے اس پر یوٹلائز بھی نہیں کرتا مہم یہ بات ٹھیک ہے ان کی اور اگر آئی ایم ایف ڈائریکٹ ہم سے اس پر بات کرے تو زیادہ سوٹے بلو گو اور دنیا کے سامنے بھی اچھا رہے گا اور ہمارے لیے بھی تو اس کا یہ ہے کہ پاس میں جو تھا وہ تو ہو چکے گزر چکے ہم پہ کر پا رہے تھے یا ہم قابل ہی نہیں دے پہ کرنا کہ وہ تو گزر چکے اب بھی ایک دو گورنمنٹس ایسی ہیں گزری ہیں جو کہ مطلب کافی اچھا اس پر کچھ ریپیمنٹس بھی ہوئی ہیں ہماری انٹرسٹ کے ریپیمنٹس ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں پرنسپل ایمان پر چلو اور گورنمنٹس کو آج سے نہیں بہت پہلے لیکن نہ نام لینے کی ضرورت ہے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت تب کو پتا ہے آج کر لیکن یہ ہے کہ ٹیرر فائننسنگ وغیرہ جو کہ خطرہ ہے دنیا کو وہ تو ایف ای ٹی ایف ہمیں دیکھ رہا ہے وہ سب سے بڑا ادارہ ہے اس چیز کا ٹھیک ہے نا تو اس کی ریپورٹ جب ہمارے حساب سے ٹھیک ہے ہمارے رگارڈنگ پاکستان اب بلیک لسٹ سے گریے لسٹ پہ ہے گریے سے اب نکلا ہے تو بس ٹھیک ہے پھر اس میں کوئی خطرہ نہیں ہونے سایی دنیا کو دیکھیں نا انڈیا کلیم کرتا ہے کہ چھبیس گیارہ کا جو حملہ تھا جو انڈیا میں اب تک کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا حملہ ہوا اس میں پاکستان ملووز تھا اور اگر ہم بات کریں ہم آج تک اس کو الزام ہی کنسیڈر کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان کے جو سٹیٹمنٹ ہمارے سیاستدان دیں گے جو مطلب اپنے عہدے سے اتر جاتے ہیں پھر جب اس طرح کی وہ بیان بازی کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ایڈمیٹ کرتے ہیں تو اب دیکھیں نا انٹرنیشنلی پاکستان کا کیا امیج جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل بکاری ہیں ہمارے سیاستدان جہاں جاتے ہیں وہاں جاکہ بھیگ مانگنے لگ جائے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ابھی دیکھیں نا یہ ہماری ساخت پر پاکستان کی ساخت پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں کیوں ہمیں پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر پا رہے ہیں انڈیا کو دیکھیں ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ہمارے دشمن ملک ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں مہم آپ کے سوال کا پہلا اس ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس سٹیٹمنٹ ہماری سیاستدانوں کو واقعی میں بہت مچورٹی کی ضرورت ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے مطلب رگارلیس اپ ڈے پارٹی یا ایسوسییشن ویدینی پرلٹیکل پارٹی ان کو بہت ہی اکلمندی کا مظاہرہ کرنا چاہے اور یہ سٹیٹمنٹس نہیں ٹھیک ہے طرح سے ملک کے لحاظ سے بھی اور اپنی عزت کے لحاظ سے بھی باقی رہی انڈیا کی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوئنٹسک سالہ انہوں نے کرایا تھا تو وہ تو آج تک بھی ناپروو کر سکے پولٹیشن بتاتے ہیں اس نظریے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے ملک کے لئے بہت اچھا ہے لیٹریسی ریڈ پہ ہی سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ موازنہ کریں تو ہم کاری نہیں سکتے ہمارا لٹریسی ریڈ ہے ہی کوئی نئی ہے بلکل صحیح سر آپ نے کہا کہ وہ اپنی ملوٹیس کے ساتھ اچھا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں پہلے کے ٹائم میں دیکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہاں پر ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی لیکن جب سے نارندر موڈی کی حکومت آئی ہے وہ کہتے ہیں ہم ووڈ بھی نارندر موڈی کو دیں گے ہم میں نے پوچھا یا ایک اس طرح کے میرے جیسا بندہ جا کے پوچھتا کہ آپ کیوں دیں گے موڈی کو ووڈ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ باگی سارے باتیں کرتے تھے اس بندے نے کام کر کے دکھا کام کیا اچھا ابھی آپ نے آئی ٹی کی بات کی ہے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے بھائی یہ اس کی مجبوری ہے کشمیر میں گزشتہ دس سال سے یا پندرہ سال سے فوج بیٹھی ہوئی ہے وہاں انہوں نے وہ آئینی بدل دیا ہے آتری سیبنٹی کا آٹیکل جنگل بدل دیا اچھا اب وہ اس کی مجبوری بن گئی ہے کہ اس نے وہاں یہ ڈیویلمنٹ جو ہے نا وہ کرنی کرنی ہے اس کے لئے بجر بھی دے دیا انہوں نے مجبوری کس طرح کی بن گئی ابھی دیکھیں اس لئے بن گئی کہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ ہماری سوچ کے مطابق تو وہ کشمیر پہ قبضہ کر چکے ہیں تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکسن دیکھا ہے جہاں پر پاکستانی یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ بھارت کو جو ہے اس طریقے سے ڈکٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی ورلڈ ایجنسی کو اور اس طریقے سے جو ہے نا اگر پاکستان کو پیسہ ملتا ہے تو پاکستان آجاد ہے اس کو کئی پر بھی یوز کرنے کے لئے لیکن بھارت نے جو اپنے کنسنسو کیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جب بھی پیسہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا جو آتنگوادی سنگٹہ نے پاکستان کے اندر ان کو فنڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ پاکستان کو پیسے تو بہت ملے آئے میں کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے بھارت سے ٹوٹ تب سے یہ مانگ کھا رہے ہیں پوری دنیا پر سے مانگ کر لاتے ہیں ہر سال جاتے ہیں تو یہ پیسہ جاک آ رہا ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا اگر اس سے کوئی موٹر وے بن رہا ہے کوئی ہائی وے بن رہا ہے کوئی ائرپورٹ بن رہا ہے کوئی ڈیم بن رہا ہے کچھ بن رہا ہے تو پاکستان کے اندر دکھائی دیتا تو کچھ بنا تو ہے نہیں تو اسی کے اوپر بھارت سرکار نے اپنے کانسنس ہو کیا ہے کہ بھئیہ آپ جو پیسہ دے رہے ہو اس کو نگرانی میں پیسہ دو اور ان سے لکھواؤ کہ یہ پیسہ کہاں پر لگے گا کتنا لگے گا کتنے دن میں لگاؤگے اور پھر جواب دیئی کرو ریپورٹ مانگو ان سے کہ وہ پیسہ وہاں پر لگا ہے یا نہیں لگا ڈولپمنٹ کی کام میں لگا ہے نہیں لگا ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایپ کا یہ کام نہیں ہوتا ہے یہ سارا کام ورلڈ بینک دیکھتا ہے وکاس کے کارے کے لئے جو لون دیتا ہے ورلڈ بینک دیتا ہے آئی ایم ایپ تو صرف اسی بات کا لون دیتا ہے کہ جو ملک ہے وہ ڈیپولٹ نہ کر جائے تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کامنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیا واد